اسلام علیکم نمستے ستری اکال آج میں جس فلمی شخصیت کے بارے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں ان کا نام ہے بابو راو داتر آپ 1903 میں پیدا ہوئے اور 1982 میں فوت ہوگے اور آپ کا فلمی کیریئر پچاس سے ساٹھ سال تک محیط ہے آپ ایک امیر فیملی میں پیدا ہوئے اور آپ کا پورا نام تھا کرشنا جی وشوہ ناد داتر اور فلمی دنیا میں ان کو بابو راو داتر کے نام سے جانا جاتا ہے جیسا کہ میں نے بتایا یہ امیر فقہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے آپ اور ایک دم سے خاندان فیملی بزنس اہنیتات کا شکار ہو گیا اور کاروبار میں نقصان ہوا تو ان کے والد صاحب ناسک خیفٹ ہو گئے مہاراشترا کے راکے ناسک میں تاکہ زند کچھ کھانے پینے کا گروزگار کا سلسلہ چل سکے اور وہاں پہ انہوں نے ویڈی آنند تھیٹر کے سامنے اپنا ٹی سٹال لگایا اور بابو راو داتر اپنے والد صاحب کی مدد کیا کرتے اور وہاں پہ انہوں انہیں تیٹر کے اداکار ماسٹر دینہ ناتھ اور بال گندھاروہ کو اوبزارف کرنے کا موقع ملا اور یہ ان کی ایکٹنگ کی پیڑی کلاس تھی اس کے بعد آپ نے ایکٹنگ کے چاندے کے سور تو سیکھ لئے تھے وہاں پاس ہی ایک جمنیزم تھا جمنیزم انہوں نے جائن کر لیا اور وہاں پہ پریکٹس کرتے کرتے آپ ایک ریسل بن گئے اور آپ نے بہت سارے میڈل بھی جیتے اور اب بابو راو داتر ایک مناصب اداکار کی صورت میں آ سکتے تھے کیونکہ فیزیکلی بھی فٹ تھے اور اپیرنس بھی ٹھیک تھی اور ایکٹنگ کی اسرار اور رموز سے بھی واقف ہو چکے تھے اور آپ نے بے شمار فلموں مقام کیا آپ نے فلمی کیریئر کا آغازہ آپ نے دادا سب پھال کے کمپنی کے ساتھ کیا انہوں نے آپ کو پہلا چانس دیا اس کے بعد آپ نے بے شمار دوسری کمپنیاں جائن کی اور تمہو بیش سائلنٹ اور ٹاکیز موویز ساری ملا کے انہوں نے ہنڈرین نائنٹین موویز میں کام کیا جن میں ایٹی سائلنٹ ہیں اور ٹونٹی ٹاکیز ہیں اور اب ہم آتے ہیں ان کی فلموں کی فیرس بہت لمبی ہے لیکن میں چاند دیکھ کے نام لوں گا اور یہ بھی ذکر کرنا پسند کروں گا کہ آپ نے فلمی ایکٹنگ جب آپ ایکٹنگ سے اکتا گئی یا آپ کو ایکٹر چانس ملنا بند ہوگی تو آپ نے میک اپ آرٹس یا میک اپ ڈیریکٹر کا کام شور کر دیا تو میں چاند دیکھ کے نام ضرور لوں گا جو کہ بہت مشہور فلمز ہیں اور آپ کو یوٹیوب پہ مل بھی جائیں گی اس میں ہے دھرم ویر جو 1937 میں آئی اس کے بعد ہے الیف لیلہ لون شملہ ہلاکو خزانچی نیلو فر چور بزار سترہ تو بابو راو داتر کی فلمی دنیا یا فلم میں کام کرنا ان کا کنٹیویشن بہت بڑا نام ہے یہ اور انہوں نے اپنی زندگی یہ تقریباً پچاس سے ساٹھ سال فلمی دنیا کو دیئے اور وہ دور تھا جب جو بولی ووڈ یا سائلنٹ موویز کا آغاز تھا اور ایک لمبا عرصہ اس کام کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا بہت بڑی بات ہے اور آپ کو بے شمایر وارڈ بھی ملے تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختیام کرتا ہوں میری ویڈیو کا لائک کیجئے میرے چینل کا سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی